اسلام علیکم دوستو میں ہوں زیڈ ایمدرکی فرام نائیسٹارٹ ایجوکیشن اٹی کیٹارٹ بزنس سوئی دوستو پیچھے دفعہ ٹوٹوریل کمپلیٹ نہیں ہو سکا اس لئے اس کا دوسرا حصہ بنایا جا رہا ہے جہاں تک ہم پہنچ چکے تھے کہ فریلانسر ڈاٹ کام کے اوپر آپ اپنا پروفائل بنائیں اور اس کے اوپر آپ اپنی سرویسز کو سیل کر سکتے ہیں اور اسی طرح بھی کچھ سائٹ تھیں کیفے پریس زیزلی ڈاٹ کام سپریڈ شرڈ ڈاٹ کام گلوری ڈاٹ کام لیکن ایک میں جو پوائنٹ بتا رہا تھا آپ کو وہ یہ کہ جو بھی آپ جس کیونکہ یہ وہ سائٹ سن جاؤں پر سٹارٹ کا بڑا امپورٹنٹ عمل دخل ہوتا ہے آپ کی رینکنگ کا آپ کو ریویوز کا کتنے لوگوں نے آپ کو کام دیا ہے لیکن جب تک جو نیو بیز ہوتے ہیں جو نئے بندے آئے ہوتے ہیں ان کے لئے پرابلم ہوتا ہے کیونکہ ان کے کوئی ریویو نہیں ہوتے کوئی سٹار نہیں ہوتے حالانکہ جتنا اچھا وہ کام کرنے والا ہو تو اس کے لئے یہ ہے کہ آپ اپنے دوست باب میں کوئی ایسا کام جو یہ نیٹ کا کر رہے ہیں آپ اسے ریکرسٹ کریں کہ یار ویسے کام کروانے کی وجہے آپ مجھے فری لانسنگ کے اوپر یا اوڈسک پر یا جس طرح آپ ورک پر مجھے آپ کام دے دو وہاں پر میں آپ کو کام کر کے دوں گا آپ اس کو آن لائن کام کر کے دیں وہ آپ کو وہاں پر ریویو دیں تھوڑے سے چارجز ہوتے ہیں ان کے ویب سیٹس کے جو کہ وہ بیچ میں سی لیتے ہیں کچھ پرسنٹیج ہوگی فائی پرسنٹ ٹین پرسنٹ لیکن آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ریویو مل جائے گا جب آپ اس کو کام کر کے دیں گے آن لائن تو اس کا کریڈٹ کارڈ نہیں ہے کسی کو کریڈٹ کارڈ لے لیں اس کی پیمنٹ وہاں سے کر دیں بے شک آپ ڈریک لے سکتے ہیں لیکن جب آپ کو پیمنٹ وہاں سے ہوگی تو آپ کو یہ ایک ٹپ تھی جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کچھ آپ تین چار آپ کام کریں گے تو آپ کے کام بھی وہاں پر ڈسپلی ہو رہے ہوں گے آپ کے ریویوز آ رہے ہوں گے اس کے بعد آپ کو باہر سے بھی کام ملنا شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ گیٹ پیٹ فار ٹویٹنگ اگر آپ کا ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہے تو آپ کو وہاں سے بھی اچھی خاصی این کام ہو سکتی ہے آپ نے کہاں ٹویٹر سے کیا ہوتا ہے لیکن اگر آپ فالور ہیں آپ تھوڑے سے پاپولر ہو چکے ہیں آپ ٹویٹر کو مینٹین کرتے ہیں اور آپ کی فالونگ اگر باہر کے ملکوں کے لوگ ہیں یوکے یو ایس کینیڈا آسٹریلیا اس ایریے کے ہیں تو آپ کو وہاں سے بھی پھر جو کمپنیز ہیں وہ اچھی خاصی اماؤنٹ پے کرتی ہیں لیکن جو لوکل کنٹریز جو دوسرے آج کل ڈیویلپن کنٹری ہیں اس پر تھوڑی پیمیٹ کام ہوتی ہے تو اگر آپ کے فالور ہونا ضروری ہے اس کے اوپر بعض جو ویب سائٹس ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں سپانسر ٹویٹس ڈاٹ کام پیڈ پر ٹویٹ ڈاٹ کام ٹویٹ پپ ڈاٹ کام یہ وہ سائٹس ہیں جو آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو فالورز کو دیکھ کے آپ کو انکم کا تائین کرتی ہیں اور آپ کو دیتی ہیں اس کے لئے لیسن انڈریٹ میوزک تو جو تو میوزک کو اچھا نہیں سمجھتے وہ تو ذریبات ایس میں نہیں جائیں گے لیکن جو میوزک سنتے رہتے ہیں میوزک کے شکین ہیں ان کے لئے یہ جو میوزک کمپنیز بناتے ہیں جب ٹرائل وہ میوزک بنا رہے ہوتے ہیں وہ مختلف طرح کے لوگوں کو ٹیسٹ کرواتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو میوزک کیسا لگ رہا ہے تو وہ کچھ سائٹس ہیں وہ سلائس دپائی ڈاٹ کام میوزک ایکس رے ڈاٹ کام میوزک ریسرچ ڈاٹ کام تو وہ یہاں پر میوزک کے مطلق ریویوز لیتے ہیں لوگوں سے ان کی اور ایک بہت زیادہ دنگ تو نہیں ہوتی اس سے لیکن یہ ہے کہ کیونکہ میوزک سننے سے وہ بس ایک اندازہ لگاتے ہیں لیکن تھوڑی بہت ویسے جو سنتے رہتے ہیں فری ٹائم میں تو بہتر ہے کہ وہاں پہ پر جا کے سن لیں ان کا میوزک کیسا ہے اسی طرح دو سوشل میڈیا موڈریشن کہ آج کل سوشل میڈیا بہت پپولر ہو چکا ہے بہت سے کمپنیز جاتی ہیں کپیٹ کرتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اپنے اشتیار چلاتی ہیں تو وہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کو فیڈ بیک آ رہی ہوتی ہے ان کو ریسیب کر رہے ہوتے ہیں مختلف طرح کے کسٹمر کوسٹن کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ساری چیزوں کا انڈل نہیں کر سکتے اس کے لئے پھر وہ آن لائن تین جو ہے وہ رکھتے ہیں مختلف کمپنیز سے کر رہتے ہیں کہ جو لوگ آن لائن سوشل میڈیا پہ ہیں آپ ہمیں ان کی خدمات دیں تو یہاں پر آپ مختلف جگہوں پہ جا کے ریجسٹر ہو کے ویب سائٹ پر تو وہاں سے بھی آپ اچھی سوشل میڈیا یوز کرتے ہوئے رکھتے ہیں مثلا ایک سائٹ آپ کو بتاتے ہیں crispthinking.com یہ ویب سائٹ ہے جو آپ اپنی اپلیکیشن جو سمیٹ کریں گے وہ surveymonkey.com oblique or oblique mode application جو کہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہوگا ایڈریس جہاں پر آپ جا کے اپنا کر دیں سینڈ کر دیں اسی تارٹرنیٹ سائٹس بھی ہیں liveworld.com mode spot.com میں بھی یہ ہو سکتا جو آپ کو دے رہی ہوں یہ سال بعد رینیو کرنا ہوتا ہے بعض کمپنیز وہ بند کر کے یہ سائٹ چینج کر دیتی ہیں کسی اور طرف چلی جاتی ہیں آپ فرائنیٹ پہ بھی سارج کر رہے ہیں اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے sell PR PLR PLR کیا ہے PLR سے بنتا ہے private label rights یعنی رائٹ ہوتے ہیں پاکستان کے اندر تو اتنا رائٹس کے بارے میں نہیں سوچا جاتا لیکن international law کے اندر رائٹس کی بڑی اہمیت ہے جی اس سے بنتا یہ ہے کہ آپ کو جو بھی مختلف کمپنیوں کی پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ آپ کو لائسنس دے سکتی ہیں کہ آپ اس کو ری یوز کر سکتے ہیں اس کے حصے بنا سکتے ہیں اس کے اندر سے کنٹنٹ کسی اور جگہ پہ شیئر کر سکتے ہیں اس کو اس کی گرافک میں تبدیلی کر سکتے ہیں اس کو ایزا خود کنٹنٹ کریٹر رائٹر آپ اپنے آپ کو شو کر سکتے ہیں PLR لائسنس کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی وہ پروڈکٹ آپ نے بنائی ہے لیکن آپ نے پرچیز کیا ہے اس پروڈکٹ کو اس ای بک کو اس سوفوئر کو آپ اس کو ری سیل کر سکتے ہیں تو اس کے یعنی یہ ایک بہت امپورٹنٹ پی ایل آر ویسے اگر آپ کسی سے ڈاؤنڈوڈ کر کے ری سیل کریں گے تو آپ کے خلاف کلیم کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں یوز کیا اس لیے آپ پی ایل آر سائٹس جو دے رہی ہیں لیسنسز وہاں سے آپ پرچیز کر کے اس کو آپ ری سیل کریں کسی اور کسی ابھی طریقے سے مثلا ابھی جو پی ایل آر سائٹس جو دے رہی ہیں ان میں کچھ میں بھی ہوں نہ ہوں آپ یہ نیٹ پر سرچ کر کے اس وہاں سے آپ دیکھ لیں تو پی ایل آر سٹور پی ایل آر سٹور ڈاٹ کام ڈی پی ایل آر ڈاٹ کام اس طرح اور بھی سائٹس ہیں تو ابھی لے لیا اب آپ نے اپنا بلوگ بنایا ہوگا جس بھی چیز کے اوپر آپ نے بنایا ہے ٹھیک ہے اب اس کو فائدہ اٹھانے کے طریقے کیسے ہیں تو آپ نے آج کل ایمیل لسٹ بیلڈ کرنا بڑا اہم ہے ایمیل لسٹ بیلڈ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی پروڈکٹ اس بندے کو نئی آپ لانچ کرتے ہیں اس کو ایمیل کر سکتے ہیں بلک میں ایمیل نہیں کر کی جا سکتی یہ سروسز ہوتی ہیں لیکن وہ دینے کے لیے اٹریکٹیو کچھ فری آپ سٹاف ان کو دیں گے ٹھیک ہے مثلا آپ اگر بوسٹنگ پروائیڈر ہیں آپ دومین پروائیڈر لوگ کام کر رہے ہیں آپ اپنی فیلڈ کے ریلیٹڈ آپ وہاں سے ای بک لیں یہاں پہ فری دینا شروع کر دیں وہ آپ کی اپنی بشکہ فری دیں بشکہ پیسوں کے دیں آپ ساتھ ڈالر کی لے بارہ ڈالر کی دیں لیکن فری میں لوگ جلدی سبسکرائب کرتے ہیں کہ مجھے یہ چیز فری مل جائے جو کہ پیسوں کی ہے تو وہ آپ کی ایمیل لسٹ بلڈ ہونا شروع ہو جائے گی اس طرح آپ اور چیزیں اپنی پروڈکٹ بنا کے ساتھ آپ وہ بھی چیز ساتھ لگا سکتے ہیں اس کے آپ آرٹیکل بنا سکتے ہیں اس کے آپ بلوگ بنا سکتے ہیں آپ پیلپ لے سکتے ہیں آرٹیکل میں پیلر لیسنس چیزیں آپ پرچیز کریں اور اس پر ویڈیو بنانا ہی نہیں آتی کہ کیسے بنائی جائے تو آپ ویڈیو بنائیں یا ایڈیٹ کرنے کی سروسز آپ دے سکتے ہیں خود بنا کے اس سے آپ ارننگ کریں وہ تو بہت ضبر دست ہے لیکن یہ ہے کہ آپ جو بھی ٹیکسٹ ہے اس کی ویڈیو بنائی یہ سروسز بہت سے لوگ کمپنیز کو بھی دی جا سکتی ہے اور خود بھی یوز کی جا سکتی ہے آپ ورد پر سیل کریں فری لانسنگ پر سیل کریں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں تو وہاں پہ آپ کام ملے گا بہتر ہی ہے کہ اپنے لئے آپ خود کام کریں خود تھوڑی سٹیڈی کر کے اس کی اوپر ویڈیو بنائیں جس تا میں نے یہ شروع کی ہے تو میرے ساتھ جڑے رہی ہے انشاءاللہ آپ کو آئیڈیاز ٹیکنیک بتاتا رہو گا پنٹرسٹ مارکیٹنگ پنٹرسٹ ایک سائٹ ہے جو کہ سیونٹی پرسنٹ زیادہ خواتین یوز کرتی ہیں لیکن یہ اس کی بہت مزے کی بات ہے کہ نائنٹی پرسنٹ کے قریب جو ہیں وہ خواتین ہیں جو کچھ پرچیز بھی کرتی ہیں تو اگر آپ کا ایسا بزنس ہے جو جس طرح ہیلتھ ٹپس کے مطلق ہو گیا میک اپ کا ہو گیا اور بھی جیولوری کے مطلق ہو گیا تو آپ پکچر سکینج کے اچھی کوالٹی کے اندر بوک کریں تھوڑا سا اس کے اوپر لگا کے اپنی پروڈکٹ کا نام لکھ کے اس کو شیئر کریں تو خواتین پرچیز بھی کرتے ہیں ایون ایفیلیئٹ مارکیٹنگ کے اندر شیئر کریں پرنٹرسٹ میں پن ہوتی ہے پکچر آپ سائن اپ کریں گے اکاؤنٹ بنائیں گے بڑا مزہ آئے گا لیکن یہ ایک سے دوسرا شیئر کرے گا اور آپ کی پروڈکٹ آکے پیچھے پھرنا شنگ ہو جائے گی اس کو پکلک جیسی کرے گا آپ کے لنک پر چلا جائے گا تو یہ جو ہے آپ اس سے بھی پنٹرس سے بھی ارننگ کر سکتے ہیں اس طرح اس میں ریگولر ہونا ہے سوشل میڈیا یہ وہ لوگ جو سوشل میڈیا پر بیٹھے رہتے ہیں اور ٹائم زائے کرتے رہتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ وہ اس بھولر کرنا ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں تو یہ کچھ اور بھی میں بہت سی ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہوں گا تو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور جو اس میں بیل آئیکن ہے اس کو کلک کریں گے تو جو بھی میری نیو ویڈیو ہوئے گی وہ اس سے آپ کو مستفید ہو پائیں گے اور اگر آپ کو ایسے کوسشن کرنے ہو جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ضروری تھے اور میں سکپ کر دی ہے کیونکہ تیز تیز چیزوں کو کور کرنا ہے اور پھر بھی ٹائم شارٹ ہوتا ہے تو آپ ضرور سجیشن دیں کمنٹ لکھیں میں اس کے اوپر نئی ویڈیو بناؤں گا تینک یو وری مچ فار یو کیپنگ انٹیچ بنے رہیے اور انشاءاللہ پھر ملقات کرتے ہیں اللہ حالی